جی ہاں اب روشنی ڈالیں گے جسٹس لویا کی مشتبہ موت پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس حساس ایشو کی شروعات گب اور کیسے ہوئی وہیں اس ایشو میں بی جی پی کے قومی صدر کا نام بھی کیوں سامنے آ رہا ہے ان کے اور متوفی جسٹس لویا کی ترمیان کیا رشتہ رہا ہے کیا سوشل میڈیا میں جاری بیانہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ امنی شاہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جسٹس لویا کی موت ہوئی تھی کیا یہ سچ ہے؟ کیا سہراب الدین فرزین کاؤنٹر کیس میں امنی شاہ کی ملوث ہونے اور اس کیس کی سما تو جسٹس لویا کی جانب سے شفاف طریقے سے کرنے پر ہی انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور کیوں جسٹس لویا کے افراد قاندہ نے یہ کہا تھا کہ جسٹس لویا کو ایک سو کروڑ کی رشوت آفر کی گئی تھی جسے انہوں نے مسترد کر دیا میڈیا میں جاری قبروں کی مطابق سہراب الدین فرزین کاؤنٹر کیس میں امنی شاہ کو ساکھ دو ہزار درس میں گرفتار کیا گیا بعد ازاں زمانت پر شاہ کی رہائی عمل میں آئی سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو ہیلائیت دی کہ وہ تحقیقات کو جارے ہوتے پھر ساکھ دو ہزار چودہ میں وہ وقت آیا جب نریندر موڈی ملک کے وزیراعظم بنے سی بی آئی کوڈ کے جسٹس جی ٹی اتفاعت نے کئی مرتبہ امی شاہ کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم چاری کیا مگر امی شاہ نے اس کو مسترد کر دیا بلاخر جسٹس اتفاعت کا تبادلہ کر دیا گیا اس کے بعد کیس کی ذمہ داری جسٹس بی ایچ لویا کو سوپی جئی جج لویا نے امی شاہ کو اکتیس اکسٹوبر سال دو ہزار چودہ سے قبر عدالت میں حاضر ہونے کو کہا اتفاق سے اسی روز امی شاہ ایک سیاسی تقریب کو سلسلے میں ممبری میں ہی تھے مگر عدالت میں حاضر نہیں ہوئے جسٹس لویا میں عدالتی احکامات کے قلافہ بھی کرنے کی وجہ سے امی شاہ پر برہمی کا اجہار کیا جسٹس لویا نے پھر پندرہ دسمبر سال دو ہزار چودہ تک عدالت میں حاضر ہونے کے امی شاہ کو سختی کے ساتھ احکامات جارے گئے اور پھر اچانک جسٹس لویا کی اکم دسمبر سال دو ہزار چودہ کو موت واقع ہو گئے بتایا گیا کہ ان کی موت خلق پر حملے کی وجہ سے ہوئی ان کی ناز کو مہراج کے لاتور میں ایمبولنس میں رکھ کر تنہا روانہ کر دیا گیا گھر والوں کو یقین نہیں ہوا کہ ان کی موت ہارڈ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے جسٹ لویا محض ارتالیس سال کے اور کافی صحت مند وہ تندروس تھے ان کے والد پچاس سال اور والدہ اسکین سال کی عمر میں بھی چلنے پھرنے کے قابل اور صحت مند ہے ان کے قاندان میں کسی کو بھی قلب پر حملے کی سکایت یا بیماری نہیں ہے جیوالی کے موقع پر اس سے پہلے جب جج لویا اپنے گاؤں آئے تھے اس وقت انہوں نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ امیشیا کی کیس کو لے کر ان پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہیں ایک سو کروڑ کی رشوت اس کیس میں پیش کی گئی ہے جس کو وہ نامنظور کرتکے ہیں جج لویا کے گھر والوں کے سبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا تو انہوں نے اپنے قاموشی توڑی اور کاروین کو دیئے گئے اپنے ایک انٹرویو میں جسٹس لویا کی بہنوں اور والد نے کھل کر اس بات کا اعتراف کیا کہ جج لویا کا منظم سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے متوقعی جج لویا کے گھر والوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت کے چیز جسٹس موہش شاہ نے جج لویا کو ایک سو کروڑ روپے رشوت کی پیشش کی جسٹس لویا کی موت کے ایک ماہ کے اندر امیش شاہ پر لگائے گئے تمام الزامات کو ہٹا کیا گیا سپریم کورٹ کی چیز جسٹس آف انڈیا ساتھا شیوہ نے امیش شاہ پر سے ہٹائے گئے الزامات کے خلاف اپین کو بھی نامنظور کر دیا ساتھا شیوہ کو ان کے ریٹائرمنٹ کے پوری بعد کیرالا کا گورنر مقرر کر دیا گیا اور ایسا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ چیز جسٹس آف انڈیا کو گورنر مقرر کیا گیا ہو جلی میں ہوئی ایک میٹنگ میں سی بی آئی جج گریٹ گوپال لویا کے دوست اور سینئر وقیل اودھے گووارے نے بتایا کہ جج کی اچانک موت پر ان کی ساتھوں کو شک ہوا تھا جسٹس لویا کی مجتبہ حالت میں موت پر قانون دانوں اور صاحبیوں نے پچھلے پندرہ جنوری کو دلی میں ایک جلسہ منفقت کرنے اس معاملے کی جانچ کرنے کا مطالبہ کیا تھا آل انڈیا پیپلز فورم کے بینر کلے ایک عوامی جلسے میں جج لویا کے دوست اور لاکور بار ایسوسییشن کے سابق صدر اودھے گوارے نے جج لویا کی موت کو مرتبہ بتایا اور کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ پہلے سے تیش کیا گیا قتل ہے جج لویا کی موت پر پہلے ریپورٹ کرنے والے دی کائروان کو صحافی بھی وہاں پر موجود تھے اس موقع پر ادھے گوارے نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ تیش کی باقت ہے گوارے نے لویا کے ساتھ وقالت کی پڑھائی کی تھی اور ساتھ بھی کچھ وقت تک ساتھ میں کام بھی کیا تھا انہوں نے بتایا کہ جس دن لویا کی موت ہوئی اسی دن کئی ججوں سمیت کئی لوگوں نے انہیں کہا کہ لویا کو دھوکہ دے دیا گیا ہے یہ معاملہ اتنا حساس تھا کہ کوئی بھی شکایت درج کرنے کی ہمت نہیں کرتا اب مجھے بھی لگتا ہے ہمیں اتنا ڈرنا نہیں چاہیے تھا تو رابطین فرزن کاؤنٹر ماملے پر ادھے نے کہا کہ اس ماملے میں دس ہزار سفہات پر مشتمل چار شیر تھی اور لویا بینا پڑھے فیصلہ نہیں دینا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے تجزیہ کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ان کے بعد جو جد گو ساوی آئے انہوں نے اتنے سفہات کی چار شیر پندرہ دنوں کے اندر پر کر خیصلہ سنا دیا تو ہاں جاہونا پہ دیوانی چونکی چونکی ہے دیوانی چونکی رویل آسور آیت میں ان کی راؤنی رائے میں اس چیرے میں ہماری ملکی کی ملکی کی ملکی کی اب اس ملکی کی وہ ملکی کی ملکی کی ملکی کی ملکی کی چوچش اس کی تونک چیرے میں دی ARE چسین پہلے بار ہٹیں دیں گا ہوتی میٹسن despes Senator کیش بومبی ہائی کوٹ کے سادر جسٹس بی جی کولسے پاٹیل نے لیئے کی موت کی جانت کو پورے عدلیہ کے بقائر کی بات بتائی انہوں نے بتایا کہ عدلیہ کی عزت داؤ کا لگی ہوئی ہے جسے سب ہی کو عدالت کو مل کر بتا رہا ہے جسٹس لویہ کی موت پر انہوں نے امید شاہ کو گھیرے میں لیتے دیکھا کہ ایسے موقع پر امید شاہ کو خود سپریم پورٹ میں حاضر رکھت کرنا چاہیے کہ ان کے اقلاف تحصیل کار کی جانت ڈیسیون ہمارے فیور دے دو جیدی ایسا ماحول پائدہ ہوا ہے تو یہ اگزیکیوٹیو اور جیوڈی شیری دونوں کی جمبے داری ہے کہ وہ اس سے باہر آئے میں تو کہتا ہوں امید شاہ شکل گوڈو دکھ سپریم پورٹ آنی تل دیل میری انکواری کڑو جو بھی ہے میری انکواری ہونی چاہیے لویا کی کیس کی ڈیت کی انکواری ہونی چاہیے جو لایے کس کی کیچ چلantic دی جس نے اوپر کیے دی سب کینکواری ہونے کے ہی человека دیمورکرس ی In ڈیٹیزن Tylen ڈیو اللہ ہرم کسی کے خلاف بولنے میں درتا ہے یہ دھرم ہو جاتی ہو نیتا ہو ان کے خلاف بولنے میں جو درتا ہے اس لیے یہ در کا محول جانا چاہیے what is democracy democracy everybody is free ہمیں article 19 سے 2032 3545 ہے ہمیں ہماری انسٹیٹیشن یا سب کا محی آدھر کرنے کا موقع ملنا چاہیے لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے لوگ ڈرتے ہیں اور سیریز آف ایڈرز ہوئے جس لویا کی کمپلینٹ خود لویا کے دوست لے کے آئے تھے میرے پاس اس پیسے دو مارے ہیں اور ہمارا بھی باری ہے اس دوران جسٹس لویا کی مصطفہ موت پر مشہور و معروف تاری افضان ڈاکٹر رام پنیانی کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اس کیس سے جڑے کئی اہم پوائنٹ آوان کے سامنے رکھتے ہیں گجرات میں جو جج تھے جو سورابوددین کا کیس کی سنوائی کر رہے تھے جسٹس لویا ان کی جو ناکپل میں بھرتی ہوئی تھی جس کو بتایا گیا تھا یہ ہارٹ اٹیک کے قارن ہے اس میں کچھ سندہ کے مددے انہوں نے سامنے رکھیں تالیبہ تو یہ ہے کہ اس پریوار کی جو جسٹس لویا کی بہن ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے سندہ جاتایا کہ کہا تو جا رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے پر جب ان کا شو ان کے گھر پہ لایا گیا تو اس کے شریر پر خون کے داگ تھے ان کے بیٹے نے بتایا اس سٹوری میں ایسا ہے کہ ان کو جسٹس کو سو کروڑ کی رشوت پیش کی گٹھی تاکہ وہ امیت شاہ کے پکش میں فیصلہ دے یہ دوسرے جج تھے اور ان کی مرتی کے بعد ایک تیسرے جج جائے جنہوں نے فیصلہ کر کے امیت شاہ کو اس سے بری کر دیا اب یہاں تک جسٹس لویا کا سوال ہے یہ ناکپور گئے تھے ایک شادی اٹینڈ کرنے اپنے دو جج میتروں کے ساتھ میں اور جب ناکپور میں گئے تو وہاں کے گیسٹ ہاؤس روی بھون میں رکے ہوئے تھے اب ایسا بتایا گیا کہ روی بھون میں ان کو چھاتی میں درد ہوا اور پروس کے ایک ہاسپٹل میں ان کو لے جایا گیا اور وہاں اس کے بعد ان کی مرتی ہو گئی وہاں کوئی ناکپور میں کسی ان کا ایک قزن چچیرا بھائی یا ممیرہ بھائی کر کے سامنے آیا جس نے پوسٹ مارٹم اور باقی سب پیپرز سائن کیے اور اس ان کی مرت شریر کو ان کے بمبائی گھر میں جہاں ان کی پتنی اور پریوار رہتا ہے اس کے بدلے دور دراج کے گاؤں میں جہاں ان کے پتہ رہتے ہیں وہاں ان کو بھیج دیا گیا تو اس میں شک کی بہت ساری باتیں آئیں پہلا تو ان کے پریوار کو جو انفرمیشن دی گئی تھی اس کے حساب سے کہ ان کی طبیت خراب ہے اور جو بعد میں جو ڈیٹس آئی ہیں تو بالکل میچ نہیں کرتی ہیں پھر دوسرا پوسٹ مارٹم ان کی پرمیشن کس نے دی یہ ایک سندھی آتمک چیز ہے تیسری بات کی پریوار کو جو جانکاری دے رہا تھا وہ ایک آر ایس ایس کا کارے کرتا تھا پولیس اس میں کہاں تھی جج تو اتنے بڑا ام کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے اس کے لئے ایک سرکاری ینترنہ ہوتی ہے اس کے کسی ویقتی نے اس پرکار کی جانکاری ان کی پتلی کو نہیں دی ان کی پتلی جو سب سے نزدیکی تھی جس کو پوری جانکاری دینے چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی تو ایسے پانچ چھے مددوں کو لے کر آہ نیلنجن ٹکلے جو ایک پترکار ہیں انہوں نے اس پوری بات کوئی جانچ پرطان کی اور اس میں انہوں نے کئی سندھی ہاتھ مک مددوں کو سامنے رکھا نمبر ایک کی جب وہ جائے تھے تو ان کے ساتھ ایمبیلنس سرکاری ینترنہ کیوں نہیں گئی ان کا علاج کرانے کے لئے اور دوسرا کی پوسٹ مارٹم کے لئے ان کی پتنی یا پریوار کے کسی سدسے کی کیوں نہیں لے گئی تیسرا اگر ہارٹ اٹیک تھا تو ان کے شریر پر کھون کے دات کیسے تھے ایسے سب سوالوں کے قارن سندھی آ گیا اب یہ بات جب اوپر آنے لگ گئی تو دوسری طرف سے اس کا جواب دینے کے لئے انہوں نے ایک اور بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ایک ایسی جی رپورٹ کا حوالہ دے کر بتایا کہ یہ ایسی جی رپورٹ ہارٹ اٹیک کو بتاتا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ ایسی جی جو رپورٹ ہے وہ ان کی مرتیوں کے ٹائم سے میل نہیں کھاتی بعد میں اس پر لیپ آپ ہوتی کی جا رہی ہے کہ ایسی جی مشین کو کالیبریٹ نہیں کیا گیا تھا اس لئے تاریخ غلط نکلی وغیر وغیر یہ سب سندھی آتماک باتیں اس سے آ گئی ہیں اس سے ایک بات سپشت ہے کہ کئی لوگوں نے خاص طور سے ریٹائر نیوی کے ایڈمیرل رامداز جی نے سرکار کو پتھر لکھا ہے کہ یہ ایک جج کا ماملہ ہے ایک جج ہمارے سماج میں سرکشت نہیں ہے کس حالات میں اس کی مرتی ہوتی ہے اس کے لئے پوری ایک جانچ سمیتی کا رٹھن کیا جانا چاہیے جو پتہ لگائے کن حالات میں ان کی مرتی ہوئی سو کروڑ کی جو رشوت کا آفر کیا گیا تھا وہ کیا تھا اور لگا تھا جو ججز کی بدلی ہوئی اس کیس میں وہ کیوں ہوئی ایک کے بعد ایک کیس تب تک جج کو نہیں لیا گیا جب اس میں سے امید شاہ کو بڑی نہیں کر گیا جسریٹ لویا کی مشتبہ موت اور اس موت کا شاہ کنیکشن بہت کچھ کہتا ہے لیکن اسے کیا ہم صرف ایک تھیوری کہہ سکتے ہیں کیونکہ عدالت کو سبوت چاہیے اور اگر یہ تھیوری واقعی سچ ہے تو سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی بہرحال یہ ہے سپریم کورٹ کے چار ججز کی پریس کانفرنس کے رودات اور سہرابتین انکاؤنٹر کیوز کی سامات کرنے والے جج لویا کی مشتبہ موت سے متعلق قبروں کی پوری تفصیل اب عدلیہ کو لے کر جو سوال عام شہریوں کے ذہنوں میں ہے امید ہے کہ جلد ہی اس پر سے بھی دھول ہٹے گی اور سچ سامنے آئے گا فیلحال وقت ہوا ہے آپ سے بدعا لینے کا آپ کے محضبان قلی برہات کو دیجئے اجازت اللہ حافظ